اے گائز گوڑ مارنگ آج ہم جا رہے ہیں ریب ریلی جلے میں استد بالہشور مندر میں بابا بھولے ناچ جی کے درشن کرنے کے لئے جو کی لالگنج کوتوالی چھیتر میں استد ہے سو گائز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آن روڈ وید بابا میں ہوں آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست یوگیش یہ جو بالہشور بابا جی کا دھام ہے وہ لالگنج کوتوالی چھیتر میں آئیہار گاؤں میں پڑتا ہے جو کی ریب ریلی سے لگ بھگ 25 کلومیٹر دور ہوگا اور اس مندر کے جسٹ بگل میں ہی جو ریب ریلی کی ریل کوچھ فیکٹری بنی ہوئی ہے وہ یہی پہ استد ہے یہ جو ریب ریلی کی ریل کوچھ فیکٹری بنی ہوئی ہے وہ ایسیا کی تھرڈ لارجسٹ ریل کوچھ فیکٹری ہے آج کا موسم ویسے کچھ خاص نہیں ہے بٹھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور دھوپ بھی بہت تیز نکلی ہوئی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو آسمان بہت ہی پیارا نظر آ رہا ہے اب ہم پہنچ چکے ہیں ٹول کے پاس میں اور یہ جو ٹول ہے وہ لالگنج اور ریب ریلی کے بیچ میں پڑتا ہے اور اس ٹول سے لالگنج کی دوری کچھ زیادہ نہیں ہے لالگنج یہاں سے کافی پاس پڑتا ہے اب ہم پہنچ چکے ہیں ریل کوچھ فیکٹری کے پاس میں وہ یہ جو آپ کے ان نہر دکھائی دی رہی ہے اس کو کروس کرنے پہ ریل کوچھ فیکٹری سٹارٹ ہو جاتی ہے پر ہمیں یہی لیفٹ سے ہی نہر کے کنارے کنارے آگے جانا ہے جہاں پہ بائک کھڑی ہے اگر آپ لالگنج کی طرف سے آ رہے ہیں تو یہ نہر آپ کو لگ بگ تین ساڑھے تین کلومیٹر پہ پڑے گی اور اگر آپ ریب ریلی کی طرف سے آ رہے ہیں تو لگ بگ پچیس یا چھبیس کلومیٹر کے لگ بگ یہ آپ کو نہر پڑے گی ہم پہنچ چکے ہیں ایہار لالگنج میں اور یہ جو لوکیشن آپ کو سامنے دکھ رہی ہے یہ لوکیشن مندر پرانگڑ کے باہر کی ہے جہاں پہ ساری شاپس اور اسٹالز وغیرہ لگتے ہیں یہ ہے سری بالہیسور مندر دھام کا مکہ دوار جو کی بہت ٹائم سے بند چل رہا ہے آئیے اب آپ کو دوسرے گیٹ سے ہم اندر لے کے چلتے ہیں اور یہ باہر اگر آپ دیکھیں گے تو اسٹالز لگے ہوئے ہیں فول مالا وغیرہ کی یہ ہے بالہیسور دھام کا مکہ مندر اور آئیے اب اندر چلتے ہیں اور آپ کو یہاں کی سیولنگ کے درشن گراتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مندر کا جو انٹرنل ٹریکشر ہے وہ بہت ہی خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ مندر لگ بک چھ سو سال برانہ ہے اسی کیمپس میں ایک اور مندر بنا ہوا ہے جو کی ماتا جی کا مندر ہے تو چلیے اب آپ کو ماتا جی کے درشن گراتے ہیں اور کچھ بالہیسور دھام کی کہانی بھی بتاتے ہیں یہاں کے پجاریوں اور پنڈیتوں دوارہ بتایا جاتا ہے کہ آج سے لگ بک چھ سو سال پہلے یہاں پہ کچھ نہیں تھا صرف جنگل ہوا کرتا تھا اور اس ٹائم بالہ مو کے راجہ ان کی گائیں یہاں پہ چھرواہوں کے ساتھ چھرنے آیا کرتی تھی ان گائیوں میں سے ایک گائے یہاں پر جھانیوں کے پیچھے جا کر لیٹ جاتی تھی اور اس کے تھن سے اس کا دودھ رسنے لگتا تھا اور یہاں پر اس پر ایک گڑھے میں اپنے آپ ہی سما جاتا تھا پھر یہاں پہ ایک خدائی کروائی گئی تب ایک سیولنگ پرابت ہوا اسی سمیں اس مندر کا نرمان کر آیا گیا تھا یہاں مندر کیمپس کے اندر ایک تاراب کا بھی نرمان کر آیا گیا تھا جہاں پہ بہت ہی بھن بھن پرکار کی مشلیاں بھی ہیں اور مشلیاں بہت بڑی بڑی ہیں کچھوے بھی ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ کو مشلیاں دکھائی دے رہی ہوں گی کی سندرتہ کو کیمرہ جسٹیفائی نہیں کر پا رہا ہے اور ادھر اگر آپ دیکھیں لیفٹ سائیڈ میں تو یہاں پہ بہت ساری بھتک بھی بیٹھی ہوئی ہیں بتایا جاتا ہے کہ مندر کی اوپر ایک تشول لگا ہوا ہے جو کی سوٹ کی گتھی کے انسار اپنی دشا بھی بدلتا رہتا ہے سو گائز اس ویڈیو کو ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تیل دین تینکیو سو مچ فور ووچنگ می ویڈیو ہو سو میک شیو لائک ان شیئر دا ویڈیو اور کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ آپ کو میرے دورہ دی ہوئی جانکاری کیسی لگی اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے ٹیک کیئر ہر ہر مہادیر